دوستو 11 مائے سن 1998 میں انڈیا راجستان کے علاقے پخران میں تین سکسیسفل نیوکلئر بوم ٹیسٹ کرتا ہے اور پھر 13 مائے کو دو مزید نیوکلئر بوم ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اس نیوکلئر بوم ٹیسٹنگ پروجیکٹ کا نام تھا پروجیکٹ شکتی انڈیا کے لیے یہ بہت بڑا سکسیس مومنٹ تھا خاص طور پر پاکستان کے خلاف اس نیوکلئر ٹیسٹنگ کے بعد اٹل بیہار واجبائی جو اس وقت انڈیا پرائم منسٹر تھے میڈیا سے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انڈیا نے پانچ سکسیسفل نیوکلئر ٹیسٹ کر لیے ہیں اور پاکستان اب کشمیر پر سے کبسہ چھوڑ دے دوستو یہ انڈریکٹلی پاکستان کو ایک ٹان تھا دھمکی تھی اور اس سکسیسفل نیوکلئر ٹیسٹنگ کی خبر وائل وائٹ پھیل چکی تھی اور پاکستان کے لیے سکسیسفل نیوکلئر بام ٹیسٹنگ کی اچیومنٹ حاصل کرنا بہت ضروری تھا انڈیا کے نیوکلئر بام ٹیسٹنگ کی خبر پہنچتی ہے پاکستان اٹومک انرجی کمیشن تک اور نیوکلئر انرجی انجینئرز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج کھڑا کر دیتی ہے یہ خبر ملتی ہے پی اے ایسی کے سینئر نیوکلئر انجینئر ڈاکٹر حاشمی کو وہ اپنے کولیگ انجینئر ڈاکٹر زفرولہ قریشی کے پاس آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ زفر انڈیا ہیس ٹن نیوکلئر ٹیسٹنگ اور اب ہماری باری ہے اگر دو تین ہفتوں میں ٹیسٹنگ نہ کر سکے تو پھر سب ختم اس گفتگو کے دوران ڈاکٹر عبدالقدیر خان ڈاکٹر زفرولہ قریشی کے آفیس میں آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بات چل رہی ہے دوستو ڈاکٹر عبدالقدیر خان was one of the most important nuclear engineer of پاکستان atomic energy commission کیونکہ نیوکلئر بام ٹیسٹنگ کی ساری ذمہ داری ان کی تھی مطلب ملک کی حفاظت اس وقت ان کے ذمہ تھی دوسری طرف انڈیا کی طرف سے کشمیر کو لے کر پاکستان کے خلاف بیان آ رہے تھے انڈیا نیوکلئر بام ٹیسٹنگ کے بعد empowerment میں آ چکا تھا اور پاکستان پر اپنا پورا روب ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا دوستو مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے ایٹھ آف دسمبر 1953 میں ہی نیوکلئر انرجی اچیو کر لی تھی لیکن اس کو ایٹامک بام میں کنورٹ نہیں کیا گیا تھا کیونکہ پاکستان نے یو ایس کے ساتھ مل کر ایک انیشیئیٹیف کو جاگر کیا کہ بھائی ہمارے پاس ایٹامک انرجی موجود ہے لیکن یہ انسانیت کی فلا کے لیے ہے نہ کہ تباہی کے لیے اور اس موہن کا نام ایٹم فور پیس تھا جس میں ایٹامک انرجی کو انڈسٹریل ورکس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا دوستو انڈیا اور پاکستان ازادی کے بعد سے ہی ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں کیونکہ برے سغیر کی ڈویین سے پہلے ہندو اور مسلم ایک دوسرے کے خلاف تھے اسی لیے انڈیا کی نیوکلئر بوم ٹیسٹنگ پاکستان کو قابلے قبول نہ تھی اور دوسری بڑی وجہ پرائیم منسٹر واجپائی کی دمکی تھی جو انہوں نے پاکستان کو کشمیر کی وجہ سے دی تھی کہ کشمیر سے قبضہ چھوڑ دو کشمیر ہمارا ہے دوستو مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان 1977 تک نیوکلئر بوم ڈیوائس بنا چکا تھا لیکن USA ایٹمز فور پیس موہدے کی وجہ سے اس کی ٹیسٹنگ نہیں کی جا سکی نیوکلئر بوم کی ٹیسٹنگ کی جائے اور انڈیا نے پاکستان کو موکا دیا 1998 میں اس نیوکلئر بوم ٹیسٹنگ کو پروجیکٹ 705 کا نام دیا گیا دوستو یہ خبر جب یوائس تک پہنچ دیا تو اس وقت کی یوائس پریزیڈنٹ بی کلنٹر نواز شریف کو یوائسے بلاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ نیوکلئر بوم کی ٹیسٹنگ چھوڑو مجھ سے پانچ ارب ڈالر پکڑو اور اپنے ملک کی اکانومی کو مضبوط کرو نو ڈاؤٹ اس وقت پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک سپر پاور بن کر ابر رہا تھا دوستو نواز شریف یوائسے سے میٹنگ کے بعد ایک کیبینٹ میٹنگ کرتے ہیں جس میں ملک کے عالی عددار اور سربران موجود ہوتے ہیں پولیٹیکل اور آرمی وہاں یہ پوائنٹ رکھا جاتا ہے کہ پانچ ارب ملک کی اکانومی مضبوط کرنے کے لیے یا پھر نیوکلئر بوم کی اچیومنٹ ان دو چیزوں میں کوئی کنفیویر نہ تھی کیبینٹ میں موجود نائٹی فائی پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ یوائسے پانچ ارب ڈالر لینا پہتر ہے کیونکہ ملک کی اکانومی مزید مضبوط ہوگی نائٹی فائی پرسنٹ لوگ اس بات پر اس لیے بھی امادہ تھے کہ انہیں لگتا تھا کہ یوائسے نہیں چاہتا کہ ہم اٹومک بوم کی ٹیسٹنگ کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ یوائسے انڈیا کی الائنس میں آگر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے لیکن حتمی فیصلہ پرائم منسٹر نواز شریف کا تھا اور انہوں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان will be a nuclear power اور ایک ڈیٹ دے دی گئی جب نیوکلیر بوم کی ٹیسٹنگ کی جائے گی 28 مارے 1998 بلوچستان چاگی کے مقام پر مرر اور 1515 it was going to be a huge change in پاکستان history پاکستان اٹومک انرجی کمیشن ٹیم کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان آپریشن کوڈ نیم یوم تکبیر چاگی کے مقام پر ایک پہاڑ میں انڈرگراؤنڈ پہلی نیوکلیر ڈیوائز کو ایکسپلوڈ کیا جاتا ہے پہلا ایکسپلوژن چالیس کلو ٹینز آف ٹی اینڈی کے برابر تھا جس پہاڑ کے نیچے یہ نیوکلیر ایکسپلوژن کیا گیا اس پہاڑ کی مٹی ہوا میں بارلوں کی طرح اڑنے لگی چاگی کا وسیع سہرائی علاقہ جہاں پس منظر میں اونچے اونچے چٹیل پہاڑ ہیں ایکنی تجربے کے لیے پاکستانی سائنستانوں نے بٹن دبایا تو زیر زمین نیلے لمبی سروں میں زبردست ارتیاش پیدا ہوا اور پہاڑوں کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو گیا اس کے بعد پہاڑوں پر جمی مٹی دھول بن کر بلند ہونا شروع ہوئی دوستو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ تھی نہ صرف یہ بلکہ پاکستان نے سیم ڈیٹ کو چھے سکسیسفل نیوکلئر بلاسٹ کیے جو انڈیا کی بات کا منوت اور جواب تھا اس سکسیسفل نیوکلئر اپریشن کے بعد پرائیم منسٹر نواز شریف پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس میں بتاتے ہیں کہ پاکستان نے کامیابی کے ساتھ چھے نیوکلئر ایکسپوزنز کر لیے ہیں اور پاکستان واحد مسلم ریاست بن گئی ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے اس پریس کانفرنس کے بعد پاکستانی عوام میں جب یہ بات پھیلی تو ان میں وہ جذبہ جنون اور جوش دیکھا گیا کہ اس دن کو یادگار بنارے کے لیے سرکاری طور پر اس دن کا نام یوم تکبیر رکھا گیا آج بھی دوستو پاکستان واحد مسلم کنٹری ہے جس کے پاس نیوکلئر پاور ہے اور دنیا میں صرف نو ممالک ہیں جن کے پاس یہ ایڈمی طاقت ہے اور تمام ممالک کے پاس انیس ہزار نیوکلئر ویپنز ہیں جس میں پاکستان چھٹے نمبر پر ہے تقریباً ایک سو پینسٹ نیوکلئر وار ہیڈز کے ساتھ دوستو اس وقت ہمارے سائنٹس جن میں ٹاپ آف دا لسٹ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں جنہوں نے گیس انریچمنٹ سینٹریفیوز ٹیکنالوجی جات کی پاکستان کے نیوکلئر پروگرام کے لیے ان کی محنت کی وجہ سے ہی آج پاکستان ایک نیوکلئر پاور ہے دوستو انڈیا کی سب سے بڑی غلطی تھی جو اس نے 1998 میں کی تھی نیوکلئر بوم کی ٹیسٹنگ کر کے شاید اگر آج انڈیا وہ نیوکلئر بوم ٹیسٹنگ نہ کرتا تو آج پاکستان کے پاس بھی نیوکلئر بوم نہ ہوتا جو ہندوستان نے سب سے بڑی غلطی کی وہ ایٹمین واٹھا کیا موسیقی